آگے بڑھتے ہیں پاکستان کے پہلے نجوی بجلی گھر نے حکومت کو معاہدے پر رزا کرانا نظر سانی کی پیشکش کر دی ہے لیورٹی پار منافع میں کمی اور نیا معاہدہ سو فیصد ڈالر سے روپے میں منتقل کرنے کو تیار لیورٹی پار کے مالک ادارے پارک ایشیا انویسٹمنٹ کے چوریمنٹ شہریہ چشتینے کے مطابق پرپورزل تیار کر لیا ہے جو آج حکومت کو بھیج دیا جائے گا کہتے ہیں کہ مہنگی ترین بجلی میں بڑا مسئلہ قرضے اور بجلی کا استعمال نہ بڑھانا ہے بجلی کی قیمت میں ایک بڑا حصہ حکومتی ٹیکسس کا بھی ہے مہنگی بجلی سے جان چھوڑانے کی تیاریاں حکومتی کوششیں باراور ثابت ہونے لگیں پاکستان کا پہلا آئی پی بی بجلی کی قیمت میں کمی کے لیے تیار لیبرٹی پاور نے حکومت کو معایدے پر رضا کرانا نظر سانی کی پیشکش کر دی منافع میں کمی اور نیا معایدہ سو فیسٹ ڈالر سے روپے میں منتقل کرنے پر رضا مندی ظاہر لیبرٹی پاور کے مالک پاک ایشیا انویسمنٹ کے چیرمن شہریہ ارچشتی کے مطابق پروپوزل تیار کر لیا ہے ابھی ہمارا معایدہ جو ہے اریجنل نائی ٹی فور پالسی تھی ہنڈر پرسنٹ ڈالرز میں تھا 2021 کی جو نیگوسیشن تھی اس میں ایک 11 پرسنٹ کٹ آیا اور جو بیلنس بچا اس کو 50 پرسنٹ ڈالر میں کر دیا رکھا رمین اور 50 پرسنٹ روپی میں کیپٹ ایکشینج ریٹ آف 168 تو وہ تو کیپٹ پورے تو بیسی روپی ہے ابھی ہم جو پروپوز کر رہے ہیں والنٹری بیسیس پہ کہ اس کو ہم فردر 10 پرسنٹ روپی پہ لیاتے ہیں اور 100 پرسنٹ روپی میں لیبرٹی پاور کے سی او عمران احمد کا کہنا ہے کہ ہم نے رضا کرانا بجلی کی قیمت میں کمی کا فیصلہ کیا ہے ہمارا پاور پلانٹ ملک کا اساسہ ہے چار سے پانچ سال میں پاور پلانٹ بند گرنے کے بجائے اس کو چلانا زیادہ بہتر ہے ہم نے کافی سوچ کے ہم وولنٹریلی کچھ ڈسکاؤنٹ آفر کرنا چاہ رہے ہیں ہماری ریٹان اور ایکوئیٹی ہم 10 پرسنٹ پہ لے کے آئیں گے 10 پرسنٹ پی کے آئے میں پاک ایشیا انویسمنٹ کے سی او شہریار چشتی نے لیبرٹی پاور کے سی او عمران احمد کے ساتھ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا آئی پی پیس کے معاملے میں پورے نظام کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر بجلی کی قیمت سارفین افورڈ نہیں کر سکیں گے تو بجلی بنانے والی کمپنیاں بھی نہیں چل پائیں گی موسیقی